جو اسلام کی اشاعت کو پسند نہیں کرتے اور لوگوں کا مسلمان ہونا بھی ان کو اچھا نہیں لگتا کبھی تو انہوں نے عورت سے ازان دلوائی ازان کو بدنام کرنے کے لیے عورت کو کھڑا کیا ازان دینے کے لیے کبھی انہوں نے نماز باجماعت جو ہوتی ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے عورت کی امامت کروائی کبھی عورت سے انہوں نے جانور زبا کروایا اور کبھی انہوں نے مسجد کے عدب و احترام کو پامال کیا ترہ ترہ کی یہ گمبیر قسم کی سازشیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی تاکہ اسلام کسی طرح بدنام ہو جائے اور آج بہت ساری قوتوں کو مسلمانوں کا نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا اور اس نماز میں رکھنا ڈالنے کے لیے وہ نئی نئی تدبیریں نکالتے ہیں پہلے تو جانماز کے اوپر تصویر بنائی اس میں بیت اللہ کی شکل بنائی یا قبلہ اول کی شکل بنائی یا اس میں روزہ مبارک بنا دیا کہ مسلمان اس تصویر کے اوپر بیٹھ کر روزہ کی عزت کو پامال کریں گے گمبد خزنا کی عزت کو پامال کریں گے قبلہ اول کی عزت کو پامال کریں گے اور مسلمانوں میں چند دن یہ شورو گوگا ہوا کہ یہ تصویر والی جانماز جو ہے اس میں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر والی نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں قبلہ اول کی تصویر ہو تو نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں کسی نے کہا پڑھنی چاہیے کسی نے کہا نہیں پڑھنی چاہیے کوئی پڑھتا رہا کوئی چھوڑ گیا کسی نے اچھا سمجھا کسی نے برا سمجھا لیکن وہ ناپاک یہودی خوش ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مقدس مقامات کی کس طرح توہین کرتے ہیں مسلمانوں کے قبلہ اول کی کیسے توہین کرتے ہیں کہ تصویر ہو اوپر پاؤں رکھے جائیں اوپر بیٹھا جائیں روزہ رسول ہو اوپر پاؤں رکھے جائیں نعوذ باللہ خانہ کعبے کی تصویر ہو اوپر پاؤں رکھے جائیں یہ تمام تر جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کی اسلام کو ناکام بنانے کی مسلمانوں کو حکارت میں رکھنے کی اور مسلمانوں کو اپنے مقدس مقامات کی بے عدبی کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے ایسی تدبیریں کی جا رہی ہیں کہ مسلمان اپنے مقدس مقامات کو ویسے زبان سے توہین نہ کریں لیکن عملی طور پر ان کے رگو ریشے میں اس توہین کو ڈال دیا جائے اس بے عدبی کو ڈال دیا جائے یہ تمام تر چیزوں کے بعد اب کیا ہے کہ مسلمانوں کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے کیا بنا دیا ایک ایسی جانماز بنا دیا ہے جس کو ڈیجیٹل نماز میٹ کا نام دیا گیا ہے اس میں کیا ہے جانماز کے تینوں اطراف میں ایسے میک لگا دیئے ہیں ایسی ریکارڈنگ کر دیئے کہ آپ بٹن دبائیں وہ زہر کا وقت ہے تو زہر کا نام لے گی آپ بٹن دبائیں اثر کا نماز نماز کا ٹائم وہ اپنا ریکارڈنگ بولے گی اسی طرح مغرب عشاء اور دوسری نمازیں جو وقت پر ہوتی ہیں اور اس میں کیا ہے پھر دشمن اسلام اور دشمن دین جو ہے نا بہت چاتر قسم کا ہے اس نے مسلمانوں کو دلوں میں نماز کی محبت نکالنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا اس میں ریکارڈنگ کر دیا کہ نماز سبحانک اللہ حمد سے لے کر آخر تک یعنی سلام پھیرنے تک انہوں نے اس میں ریکارڈنگ کر دیا اور اس میں کیا ہے کہ وہ بٹن دبا کر آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ ریکارڈنگ چلتی رہے گی اب کوئی تو کہتے ہیں جی وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے پیچھے پیچھے نمازی پڑھ رہا ہے یعنی وہ ریکارڈنگ بولتی ہے سبحانک اللہ حمد نمازی پڑھتا ہے سبحانک اللہ حمد لیکن میرا نہیں خیال کہ نمازی اس کے ساتھ پڑھتا ہوگا اگر پڑھتا بھی ہو تو پھر بھی یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نماز آپ نے خود مختار ہو کر پڑھنی ہے نماز میں آپ نے کسی کا محتاج نہیں ہونا کہ یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بہت ساری یہ خرابیاں ہیں یہ خرابیوں کا مجموعہ ہے یہ تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ لگا کر یہ ڈیجیٹل نماز پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے انگریزوں نے اور اپنا دین دشمنوں نے یہ کیوں نکالا ہے کہ جو امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں اور کنیڈا میں خاص کر اس چیز کا بہت رواج عام ہو چکا ہے کیونکہ ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو لہٰذا یہ ریکارڈنگ والی ڈیجیٹل جو جائے نماز ہے اس کو آپ بچھائیں اور بٹن دمائیں اور کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھتے جائیں کیا کمال ہے دین اسلام کا اس انداز میں بھی مزاق ہوگا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس جان نماز پڑھ تو اس کے پاس کوئی اور نمازی نماز پڑھ سکے گا اس کی تو آواز آ رہی ہے اور حالت نماز میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ حالت نماز میں اگر فرض کریں دس وہ ڈیجیٹل جائے نماز ہوں جو بول رہے ہیں ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے امام کے پیچھے وہ دس کے دس چلا دیے جائیں تو کیا امام کی نماز ہوگی پیچھے دن نمازیوں کی نماز ہو جائے گی کتنا شور ہوگا اسی طریقے سے اس جائے نماز کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز یاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے وہ کہیں کہ نماز یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کی ریکارڈنگ لگا وہ نماز پڑھو وہ یاد اس لی نہیں کریں گے کہ ریکارڈنگ چل جائے گی اگر خدا نہ خزار درمیان میں ریکارڈنگ خراب ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں گے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے نا جو چیز چلتی ہے وہ خراب بھی ہوتی ہے تو درانے نماز اگر وہ خراب ہو گئی تو پھر اول تو شروع میں چلانا ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے تو اس پر بھروسہ کیا ہوا ہے میری مسلمانوں سے گزارش ہے نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں خشو خضو کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نماز کی حالت میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت انسان اور بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور جب متوجہ ہوتی ہے تو پروردگار جللہ مجدو ہو بندہ نماز پڑھتا ہے الفاظ ادا کرتا ہے تو بارگاہ الہی سے اس کا جواب بھی آتا ہے اور اسی لئے کہا الصلاة و میراج المومنین نماز مومن کی میراج ہے نماز نمازی کی میراج ہے نماز اللہ کے بندے کی میراج ہے اور جب وہ سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے پشانی رکھتا ہے وہ پشانی جو مقدس ہے وہ پشانی جو کسی کے آگے نہیں جھکتی وہ پشانی جو کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی وہ پشانی جس کو کسی کے کسی کو سجدہ کرنے سے جس پشانی کو منع کی ہے وہ پشانی جب اللہ کے دربار میں وہ رکھتا ہے نمازی سجدے میں ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے اس کا سر جو ہے وہ اللہ کے قدموں میں ہے اللہ کی رحمت اس قدر اس وقت متوجہ ہوتی ہے کہ فرمایا احادیث کی روشنی میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو تو جب سجدے میں جائے گا تو رکارنگ چل رہی ہوگی سبحان ربی تو اس کی توجہ رکارنگ میں ہوگی اللہ کی طرف ہوگی یہ کئی لحاظ سے یہ جو ہے یہ عمل عمل نہیں ہے تو مسلمان کو اس کے بغیر نماز کی تیاری کرنی ہے نماز یاد کر کے خود نماز پڑے اس جائے نماز کا محتاج نہ ہو آج ہم سن رہے ہیں کہ ڈیجیٹل نماز بھی نکل آئی ہے کپڑے تو سنتے تھے ہم ڈیجیٹل کپڑے نکل آئے ہیں ڈیجیٹل جی فلان چیز نکل آئی ہے لیکن نماز بھی نماز بھی ابھی ہم نے متبادل بنا لیا ہے نماز وہی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے اور یہی نماز رہے گی اس نماز میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ دینی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور وہ گویا کہ نماز نہیں ہوگی وہ صرف برائے نام آپ کی حرکات تو ہو سکتی ہیں لیکن نماز نہیں ہو سکتی اس کی پیچیدیوں پر میں انشاءاللہ پھر بھی روشنی ڈالوں گا کہ کن کن کس کس حساب سے یہ نماز جو ہے اس میں خرابیاں ہیں اور اس کے بغیر نماز پڑھنا کس کس لحاظ سے جو ہے انسان عبادت کے علی مقام تک پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ